جھار کھنڈ جلا پلامو سے کشن کمار پاٹھک جی ہیں جنہوں نے بڑا سندر پرشن کیا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کیا استریوں شودروں انپنیتوں کو انشتھان آدمیں آوتی پردان کرنا چاہیے ان کا یگی آدمیں آوتی ڈالنا شاستری ہے یا اشاستری ہے یہ جانکاری دینے کا کشت کرے ہیں یہ ان کا پرشن ہے بہت سے لوگوں کا یہ پرشن ہے پرائہ آج کل سمست وید کرم کرنے والوں میں سے بہت سے ہی کچھ ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے ہی پنڈت بچے ہوئے ہیں جو ماتا بینوں سے ہون نہیں کراتے ہیں ان نے تھا کسی نہ کسی لوگ ہمیں پڑھ کر کے وے بپر لوگ یہ پانڈت کرنے والے دھن لوگ لوگ اور اس ترینوں سے مہلاؤں سے ہون کرا کر کے اور دھرم کو ان کو اور سویم اپنے آپ کو جو ہے پاپ کا بھاگی بنا رہے ہیں ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے نارتو نا سنسکرتست تھا کنیاوں کو عوان نہیں کرنا چاہیے کا اپنین ہے ایسا سویم منو مہاراج کی اپتی ہے تو بیوہ ہونے کے بعد کیا یہ عوان میں ادھکرت ہو جائیں گی تب آگے کہتے ہیں نا یوبتر ارے بھائی یوبتی یوبتی مہنے آچارے کلوک جی کیا عرض کرتے ہیں اوڑھا پہ ترونی جو بیوہ ہو گیا ہے یا اور بھی ہے ترونی عوستہ میں کوئی بھی بیوہتہ ابیوہتہ بدھوا آدھ کوئی بھی ہے وہ ہون میں اندھکرت ہے نال پویدیا الپویدیا والا بھلے ہی جن کا یگیو پویتہ آدھ ہو گیا ہے ابھی وہ الپویدیا ہے پڑھا لکھا نہیں ہے جانتا نہیں ہے کچھ اندھیای ہے ویدہ آدھی کا سمیت روپ سے اندھیا نہیں کیا ہے وہ بھی ہون میں یگی میں اندھکرت ہے جو مورک ہیں بیادھیاد اسے پیڑت ہے اور جو انوپنیت ہیں کیا عرض کیا ہوا ہے نارتو ناسنسکرت استا تھا اور آرط کسی بھی آرط پڑھا ہوا کوئی بھی بھائی بھی ہوا لہا دی کسی بھی کشت میں پڑھا ہوا بیتی اور اسنسکرت مانے انوپنیت یہ بتائی دیا گیا جس کا اپنے نہیں ہوگا اس کو اسنسکرت کہتے ہیں وہ کسی بھی پرکار کے ہون کرنے میں عدھکاری نہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی کہہ ہم تو کریں گے لوگ کر رہے ہیں وہ دیکھو اس نے کیا ہے ہمارے یہاں پندی جی آئے تھے ہم سے کئی لوگ کہتے ہیں وہ جو آئے تھے ہمارے یہاں پندی جی انہوں نے کر دیا ہمارے گروہ جی نے کر دیا ہمارے جو آچارے وہ کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے سن لیجئے گا ان کا کیا ہوگا دیکھئے شاستر کیا ان کا پرتپادن کرتے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بات کو کہہ رہے ہیں شانسٹر آپ کے ہی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے کہ نرکے پتن تیتے جہوتا سچ یس یتک تسمات بیتان کشلو ہوتا سیاد وید پارگہ ایتے نرکے پتن تھی ان کے لئے جو شانسٹروں میں وید آدھی کا جو ادھکار نہ ہونے کے کارن ہون میں جن کو انفکرت کیا گیا ہے وید یتی بلات ہٹات جو ہون کرنے میں پرورت ہوتے ہیں کرتے ہیں تو تے نرکے ہی پتن تھی ہی معنی نشت وید نشت طور پر نشت روپے نہ ان کو نرک میں جانا پڑتا ہے جہوتا سچ یس ستت جو جہوتا ہون کرتے ہیں اس لئے ہون میں انہی لوگوں کا ادھکار ہے ہوتا سیاد وید پارگہ جو وید پارنگت ہیں جنہوں نے ویداد ویدی سہت پڑھ لیا ہے کلپ گرنتوں کا اردھیان کر لیا ہے وہ ہی بید میں ہون میں ادھکاری ہیں یگ میں ادھکاری ہیں کئی طریقے کا نشید ہے کس طریقے سے شروع کو پکڑیں کیسے آوتی دیں کیسے بیٹھیں کس طریقے کا جو ہے ہون میں کب پرکشپ ہونا چاہیے بڑا جو ہے بیدھان ہے کبھی جو ہے اس پر چرچہ کریں گے ابھی سنگشپت میں سمجھی ہے کی کیسے سواہا بولنا ہے یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے سواہا ادھات ہے اور ہا جو ہے مدی پاتھی ہے سواہا ایسے بولا جاتا ہے اور لوگ تو سواہا ہا ہا پہ جوڑ دے دیتے ہیں تو وہ جی تو آدھیودات ہو جاتا ہے اس کا ارث الگ ہو جاتا ہے کوئی بھی پد ہے یہاں ویدک پد جس کا نام ہے کشنا اور کشنا آدھیودات ہے کہ انتیودات ہے کشنا پد اسی میں اوہیک آرث بھگوان سے کشنا کالا رنگ والا شاملہ آرث ہو جائے گا اوہیک آرث ہو جائے گا کالا مرگ تو سور میں سور کے بھید ہونے سے سور تو پرادات پرسدہ ہی ہے اندر شترو بیور دس ہو تو اس درشتی سے کئی بیدی نشید ہیں کئی کارے ہیں اس لیے ان لوگوں کو بینہ آدھیان کیے نشید کیا گیا ہے اس میں بہت سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بتایا گیا کہ جن کا اپنین سنسکار نہیں ہوا ہے ان کو بید میں یا ہون آدھ میں یگی آدھ میں نشید کیا گیا ہے تو جن کا ہمارے شاہسترم گامرک شتری بیشید کا ہی اگیو پبیت کا بیدھان کیا گیا ہے تو انہی کا اپنین کرا کر کے ان کو ہی ادھکاری بنایا جاتا ہے جب تک ان کا اپنین نہیں ہوا ہے تب تک بے اس کے اندھکاری ہیں پرنت جو جاتی والے جاتی ہمیسا جنمنہ ہی ہوتی ہے اس بات کو دیان رکھنا جنم سے ہی جاتی ہوتی ہے یہ جو جو گائے ہے وہ جنم سے ہی گائے ہے ایسا نہیں بیچ میں کوئی گائے ہو گیا سم ہے وہ جنم سے ہی برہمان ہے جنم سے ہی برہمان ہے یہ سب باتیں آپ جانتے ہی ہیں اور یہ ہی پرچلت ہے لیکن لوگ کچھ اپنی چرچہ کر رہے وہ بات الگ ہے پرنت کو اندھکاری کو چاہے کہ ہم اس کو اپنین کرا کر کے اور بیدوں میں ادھکار دے دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا جو جس کا ادھکاری ہے اس کو ہی یوگ یہ بنا کر کے اس کا ادھکار دیا جاتا ہے یا کوئی شدروں کو اپنین کرا کے اپنین کرا تا ہے یا بیدہ دھیان ادھکا ادھیا پن کراتا ہے تو اس کی کیا اس تی ہوتی ہے دیکھئے گا دھرم سمرار سوامی سری کرپات پری جی مہراج کا یہ گرند ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا نام ہے سنکیرت میمان سا ایو ورن شرم دھرم اس کے 56 پیج پر سوامی جی لکھتے ہیں کہ ناد جا پیج دو جا شود رم تتھا نئی وچ آج اتحاسم پران انچ کابی نات کم شود رائے چوپ دیش ٹارم دو جم چان ڈال و ت جی دیکھ سمرتی کا ادھرن دیتے ہوئے سوامی جی کہہ رہے کہ دو جا شود رم نہ ادھیا پیج دو شود رم دو کوئی بھی برامن چھتری یا وائش کسی بھی اندکاری شود رم کے لیے نہ ادھیا پیج ادھیا یو وید کسی بھی وید آدھ کا ادھیا نہیں کر آئے تتھا نئی وچ آج اور نہ ہی کسی بھی پرکار کا یجن کر آئے یج دیو پوجہ سنگت کرن دان ایش ان سبھی ارثوں کو لیا جائے گا پوجن یج آدھ ہون آدھ نہیں کرانا چاہیے اور بھی تو کوئی کہہ ویدوں کے ادھیان کا منع کیا ہے پران تو پڑھا سکتے ہیں اتیاس یعنی مہابھارت اور شریمت بھالمی کی رامائن آدھ آرش اتیاس یا کوئی بھارت کے بنائے ہوئے کسی دوسرے بیدیشیوں نے اتیاس گر دیئے ہیں اس اتیاس کی برطمان اتیاس کی جو کہ ابھی پرچ لیتا اس کی چرچہ نہیں ہے ہمارے یہ جو شاستری اتیاس ہے وہ مہابھارت رامائن آدھ کے لئے کہا جا رہا ہے پران آنچ پران اپران آدھ کوئی بھی کابیم کابیم کوئی سنسکر ساہت کاغرند ناٹک میو چا ناٹک آدھ بھی شودر آیچ اپدیش تارم شودر کو اپدیش کرنے والا کرنے والے جو دویج ہے دویج او اس چانڈال وَتْيَجَد چانڈال کے سمان ہی اس کا بھی پرتیاب کر دے ارطات اس کا بھی ایسے کار کرنے والے برام من کا بھی یگ میں ادھ کار نہیں ہے سب کرموں میں وہ بھی ایوگ ہے تو اس دشتی سے اب یہاں یہ ایسا نہیں ماننا کہ کسی سے بھی دباؤ کیا گیا یہ جو پھن ہے برام کھتری وائش کو نتی پرتی یا تتت کرم میں یا بشیس اس اس پر جو کرم بھی پور کرنے پر جو پھل پرابت ہوگا مندروں میں بھی دیوت پوزا کرنے سے جو پھل ان کو دیو کو پرابت ہوتا ہے وہ اس ریوں کو شود رو بھاونا رکھنے پر اپنے اپنے ادھکار سے جیسے کسی کا جارو لگانے کا کار ہے کسی کا اور سیوہ کا کار ہے کچھ سیوہ کر دینے پر ہی وہ پھل کی پرابتی ہو جاتی ہے الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لئے کوئی درشتی سے کوئی غلط بھاونا سے ان کو نشید کیا گیا ہے نہیں یہ کنسیشن دیا گیا ہے کہ آپ کو ویسے ہی پرابت ہو جائے گا جو پھل جو گتی جو اسطھی برامنوں کو سندھیا سنانم جا پس چای و دیو تان چا پو جنم بھائش و دیو تت تت شرکر مان دنے دنے اس پرکار پورے بیدیوت شرکر کرموں کا سمپادن کرنے کے بعد اور پو جن اتیاد کرنے پر جو گتی ستھی پھل کی پرابتی ہوگی وہی پھل کی پرابتی شودیوں کو کیول شکھر کے درشن ماتر سے پرابت ہو جاتی ہے اور تات مندر میں اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے پوزہ کرنے کی شنان سبیرے سے کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے کیول یہ لوگ مندر کے شکھر پہ لگے درشن ہو جاتا یعنی یہ کلومیٹر بجے اٹھ کر ان سبیرے کرموں کا سمپادن کر کر پرابت کر کر گے تو یہ کیوں دیا گیا ہے چھوٹا ہے چھوٹا بھائی ہے چھوٹے کے لیے کچھ کنسیشن دیا جاتا ہے تو یہ کنسیشن یہ آرکشن شاستروں نے پہلے سے پرتباد کر رکھا ہے اس کو ایسا نہیں ماننا کہ ان کے لیے نہیں انہیں کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے انہیں وہی پھل پہلے ہی پرابت ہو جائے گا شاستر ایسا نہیں ہے دیان دیجئے بیدوں میں دھرم کھا گیا بڑی سوکشو بات دیان دیں گے تو سمجھ میں آئے گی ایسا نہیں ہے کہ دھرم کی بات کہی جاتی ہے ادھرم کے لیے نشید کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دھرم کا پرتفادن کیا جاتا ہے تو بید جو کہتے ہیں وہی دھرم ہے بیدوں میں دھرم کہا جاتا ایسا نہیں ہے بید جو کہتے ہیں وہی دھرم ہے اس بات میں سوکش منتا رہے اس کو منن کرنے پر آپ پرابط کر سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں وہی دھرم ہے کسی کی باونہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہی دھرم کی بات کہتے ہیں جو کہتے وہ ہی دھرم ہے دیکھ یہ بات نششت ہے کہ جو برامن جنم دیا ہے وہی ویدہ کی پتر مات کے کہنے پر بھی ویدوں کی نشت آنے پر اپنی مات سے ہون نہیں کرا سکتے کیونکہ مات 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 پوجن کرنا کس نے کہ مات مات پوجن کرنے سے وہی پھل ہوتا ہے جو ایسور کا پھل ہے اور جیب کا پرم کرتب دے اپنی مات کی شیوہ کرنا یہ کس نے کہا کسی من کی اپری بات نہیں ہے یہ ویدوں نے کہا ہے ویدہ پرن حی مہوں بیدوں نے اس کا پرتپادن کیا ہے اور وہی بید یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہون میں عذکرتہ نہیں ہے تو یہی آچار جن کا ماتا کے سمان بھگوٹی کے سمان پوجن بندن ارچن اور ان کی پرتیق آگیا کا پارن کرتے ہیں پرانت وہ جو ہے ہون نہیں کرا سکتے بید منتروں سے ماتا کے دوارہ ارچن نہیں کرا سکتے اپنے شالک گرام یا شیولنگ کا اس پرس ماتا کو نہیں کرا سکتے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نشید کر دیا گیا جو بیقتی اپنے کو آرادیا ماتا ماننا ہے اس کے لیے بھی تو یہ بات ہم کہہ رہے ہیں جیسے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں تو میں اپنی ماتا سے ابن نہیں کرا سکتا جبکہ میں ان کو بھگوٹی سمان مان کر کے ان کا ارچن بندن پوجن کرتا ہوں وہ یادی کہہ دیں تو میں جو اپنے جو پرانوں کی بھی آوتی دے سکتا ہوں دے دوں گا بلکل سکنا مت سمجھیے گا بلکل دے دوں گا وہ کہہ دیں تو پرنت میں اگر وہ کہیں تب بھی میں ان سے وید منتروں سے ارچن نہیں کرا سکتا شالک گرام اس پرس کرنے کی انمتی نہیں دے سکتے اور تو اور جو ہمارے پرمارادیا بھگوان شری رام بھگوان شری کشن کو جنم دینے والی بھگوٹی کا اوشلیا بھگوٹی شری دیو کی یشودہ ماتا ان کو بھی بائیدک کرم کرنے میں ان کو بھی شالک گرام آدی شبلنگ سپرس کرنے میں اگنی ہوتر کرنے میں ادھکار نہیں ہے تو اس بات میں کہ کوئی ویقتی ہے درشتی سے نہ لے وے اور نہ ہی کسی کو چھوٹا سمجھے یہ بات جو ہے شاستر کی ہے شاستر کا انوشیلن پرپالن کرنے میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے شاستر میں بنا پکشپات سے بات کی گئی ہے کسی دل بشیس کو کسی جاتی بشیس کے لیے کوئی بات نہیں ہے سب ان کے لیے سمان ہے اور سب کے لیے جو آگیا ہے اس کا جو پالن کرتا ہے اسی میں اس کا پرم کلیان ہے اپنے اپنے ورن آشرم دھرم کا بیدیوت پالن کرنے میں ہی ہم سب کا کلیان ہے پردھرمو بھیاوہ یہ جو ہے دوسرے ورن آشرم دھرم کے کسی دوسرے ویقتی کا دھرم پالن کرنا بھیاوہ ہے یہ شلوکی بیاکھیا میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے پردھرم سے کچھ لوگ مشلم دھرم یہودی دھرم بہود دھرم چارواک دھرم اور یہ جو ہے انہیں دھرموں کی پرکلپ نہ کرتے یہ دھرم ہی نہیں ہے ہمارے یہ بھگوان شریف کشنے جب یہ بات کہی تھی تب کیا یہ دھرم تھے کیا ان کو بہیدک سناتنی لوگ دھرم مانتے ہیں یہاں کہنے کا تات پر یہی ہے کہ اگر کوئی برامن ویش دھرم کا ویش برامن دھرم کا شودر برامن دھرم کا اور جو اگریست برمچاری دھرم کا برمچاری سنیاسی دھرم کا اور تات اپنے ورن اور آشرم کے دھرم کو چھوڑ کر کے اور جہاں بھی کوئی بھی آتور آدھی عوستہ میں جن کا بیدان ہے ان کو بھی اُلنگن کر کے اَنْيَ بَرْن آشرم دھرم کا پارن کرتا ہے اَنْيَ بَرْن آشرم کے دھرم کا پارن کرتا ہے تو بھگوان شری کرشن کہتے ہیں بھائی آوہا پردھرمو بھائی آوہا وہ نہیں ماننا ہے اپنے ورن آشرم کے دھرم کا جتنا بھی نشد پرتیاغ پوروک اور بیدھی کا جتنا پرتیاغن ہو جائے وہ ہی کلیان کاری ہے ایسا ہمارے شاستروں میں ہمارے آچاریوں نے اور گرزنوں نے ہم کو سمجھایا ہے ہر ہر مہا دیو ہر مہا دیو